اسلام علیکم ویورز کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بین والا گلہ کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ پہلے میں آپ کو بین کٹنگ کرنا سکھاؤں گی بین کیسے کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ تین انچ کا چھڑائی سے بکرم لیا ہے اس طرح سے میں نے اپنی لمبائی کے مطابق کٹنگ کر لیا ہے آپ نے اگر کھلی بین لگانی ہے زیادہ تو آپ زیادہ بڑی بین لے سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹی بین لگانی ہے تو آپ لمبائی میں تھوڑی کم لے لیں اس طرح سے آپ نے اوپر سے گلائی شیپ میں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آسانی سے مارکنگ کر کے آپ اس طرح سے بین کٹنگ کر سکتی ہیں یہ گلائی والی بین کٹنگ کر رہی ہوں میں یہ بین سٹیچ ہونے کے بعد بہت خوبصورت لگتی ہے اور آسانی سے یہ سٹیچ ہوگی یہ میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں گلائی کٹنگ کروں گی گلائی شیپ میں میں زیادہ بڑی بین لگاؤں گی یعنی چھوٹی بین نہیں لگاؤں گی اس لئے میں نے یہ زیادہ بڑا کٹنگ کیا ہے اس طرح سے میں نے بکرم چپکا لی ہے درمیان میں کیونکہ میں نے پائپین کرنی ہے اس طرح سے اب جو میں نے بین پریس کر لی تھی اس طرح سے اب میں اس کے کناروں پر سلائے لگا کر آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے گلائی شیپ میں اگر آپ نے بین کٹنگ کر لی ہے تو الگ کپڑے پر چپکا کر نیچے سے الگ کپڑا رکھ کر آپ نے اس طرح سے سلائے لگانی ہے کیونکہ گلائی شیپ والی جو بین ہے وہ الگ کپڑے پر ہی سلائی ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لینا ہے ہلکا ہلکا کپڑا آپ نے چھوڑ لینا ہے اس طرح سے اور ہلکے ہلکے گلائی شیپ میں کٹ لگا کر آپ نے اسے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے اس طرح سے میں فولڈ کرنا آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے فولڈ کر کے آپ پین یا کلیپر کی مدد سے اندر سے کونے اس طرح سے فولڈ کریں اس طرح سے آپ نے جو میں نے سلے لگائی تھی آئیرن کی مدد سے پریس کر کے یہ بلکل درمیان میں لے کر آئیں یہ جو میں نے بکرم چپ کالی تھی اس کے بلکل سینٹر سے آپ نے کٹنگ کرنا ہے یہ میں نے درمیان سے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے پائپین لی ہے جو ایک ہی چوڑائی میں ہے لیکن ریب والے کپڑے کی ہے ٹراؤزر کے کپڑے کی لی ہے آپ سیدھے کپڑے کی پائپین لیں گے تو اس سے آپ کے ڈیزائن میں نیٹنس نہیں آئے گی اس لئے آپ نے ریب والی پائپین لینی ہے پائپین لے کر آپ نے اس طرح سے سیدھے رکھ پر رکھ کر پائپین لگانی ہے ایک پیر کی سلائی سے پائپین لگاتے ہوئے خیال رکھیں آپ نے جو سلائی لگائی ہے وہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے کم زیادہ نہیں ورنہ آپ کی پائپین کہیں سے باریک اور کہیں سے بڑی چھوٹی ہوگی اس طرح سے دوسری پٹی بھی میں ایسے ہی ایڈ کروں گی فولڈ نہیں کر رہی فولڈ میں دوسری سلائی لگاتے ہوئے کروں گی اس طرح سے میں نے سلائی لگا لی ہے اب جو زیادہ کپڑا ہے وہاں سے میں نے کٹنگ کر کے برابر کر لینا ہے کہیں سے کم زیادہ ہو تو آپ اسے کٹنگ کر کے بلکل برابر سائز کا کر لیں تاکہ ہماری پائپین جو ہے وہ برابر سائز کی ہو اس طرح سے آپ نے تمام کپڑا کٹنگ کر لینا ہے آپ نے سلائی کے بلکل قریب سے کٹنگ نہیں کرنا آپ نے جتنی بار ایک پائپین کر رہی ہیں اتنا ہی آپ نے چھوڑ لینا ہے اور کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایسے فولڈ کرنا ہے پائپین کو اس طرح سے آپ فولڈ کریں گی فولڈ کرنے کے بعد آپ سلائی لگائیں گی آپ نے فولڈ اتنا کرنا ہے جتنی آپ نے باریک پائپین رکھنی ہے اس طرح سے آپ فولڈ کرتے جائیں اور اوپر والے کمیز کے کپڑے پر سلائی لگانی ہیں آپ نے پائپین والے کپڑے پر نہیں لگانی یہ پائپین لگانے کا بلکل آسان طریقہ ہے جو کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آسانی سے پائپین کر سکتی ہیں اگر آپ کا پائپین والا گلہ اور بین لگانے کو دل کر رہا ہے آپ کو لگانی نہیں آتی آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آسانی سے ایسا گلہ سٹیج کر لیں گی اس طرح سے پائپین میں نے فولڈ کر لی ہے آپ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اسے فولڈ کر کے سلائی لگائیں اس طرح سے میں اس طرف بھی ایسے ہی فولڈ کر وں گی اس طرح سے فولڈ کر میں نے پائپین دونوں کا برابر ہی سائز رکھنا ہے دونوں طرف سے ایک جتنی ہی بارک پائپین ہو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ یہ پائپین میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب میں اسے دونوں کو جوڑنے کے لئے آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے چڑھائی والا کپڑا لینا ہے اور پائپین میں جتنی آپ نے پائپین رکھی ہے لمبائی میں آپ نے اتنا ہی یہ لینا ہے اس طرح سے فولڈ کر آپ نے سلائی لگانی ہے میں رکھ لیا ہے پائپین کے نیچے اب میں جو پہلے سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر سلائی لگا کر اس طرح سے سٹیچ کروں گی آپ نے سلائی لگاتے ہوئے کھینچنا نہیں ہے پائپین وہاں پر میں ٹیچ بٹن لگاؤں گی یہ دیکھیں کیونکہ پورا بند کر دیا تو کیونکہ اوپر بین لگے گی پھر آپ کے گلے میں نہیں آئے گا اس طرح سے پائپین کمپلیٹ کرنے کے بعد میں شولڈر سٹیچ کروں گی اور یہ والے ٹسل میں یہاں پر دو ایڈ بین لگانے کا یہ نیاہیت آسان طریقہ ہے جو آپ آسانی سے سٹیچ کر لیں گی اکثر بھی بس کہتے ہیں ہمیں گلائی والی بین لگانا نہیں آتی تو اس لئے میں نے گلائی شیف والی بین لگانا سکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ نے لینا ہے میں بکرم کی بلکل ساتھ سلائی لگانی ہے سلائی لگانی ہے صرف نیچے والے کپڑے پر اوپر والے کپڑے پر میں سلائی نہیں لگانی وہ میں فولڈ کر کے اس طرح سے لگاؤں گی سلائی بلکل کناری پر لگانی ہے میں اس طرح سے ایک سلائی میں نیچے بلکل کناری پر لگاؤں گی اور ایک سلائی میں بلکل اوپر جو میں نے سلائی کر کے فولڈ کیا تھا کپڑا وہاں پر لگاؤں گی میں نے یہ بین لمبائی روح میں 16 انچ لی ہے آپ اپنی فٹنگ کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے بین کمپلیٹ کر لی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو طریقہ بھی پسند آیا ہوگا یہ میں نے ٹیچ بٹن لگا لیا ہے ٹسل بھی لگا لیے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں